ان کے لب رنگی کی ہی چھابریں تھی کہ جس نے مجھشتہ دنوں فیس بک پیج پر میں اپنے ایک فاتحہ کے تعلق سے پوسٹ کی تھی یعنی یہ کہ فاتحہ کرنا شرک نہیں ہے پوسٹ کا جو ٹائٹل تھا وہ یہ تھا کہ فاتحہ کرنا شرک نہیں ہے یا پھر یہ تھا غالباً کہ کیا فاتحہ شرک ہے یعنی اس میں فاتحہ کو شرک نہیں ہے اس بات کی جو حدیث مبارکہ پیش کی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ فاتحہ حاصل چیز کیا ہوتی ہے نیاز جس کو کہتا ہے حاصل چیز کیا ہوتی ہے ایک بھائی کو اس کے اندر یہ مبالغہ پڑھا غالباً کہ انہوں نے اس کے اندر یہ سوال کیا تھا یا کمنٹ کی تھی کہ کھا فاتحہ تو درست ہے فاتحہ کرنی چاہیے لیکن کھانے کو آگے رکھنا یہ ڈراما ہے تو میں اس کے بارے میں ارض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ سے اس وقت بھی یہی بات ارض کی تھی کہ کھانے کو آگے رکھنا ڈراما ہے اگر مان لیجئے تو یہ کس طرح سے ڈراما یعنی اس کو آپ کسی عالم سے تحریر کروا کے مجھے بھیج دیں ایمیل آئیڈی پر یا کسی مفتی سے تحریر کروا کہ آپ مجھے بھیج دیں کہ کھانے کو آگے رکھنا ڈراما ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر اپنے دو تین پہلو بدلے پہلے آپ نے کہا کہ میں کھانے کو آگے رکھنا آپ نے مطلقا کہا کہ یہ ڈراما ہے فاتحہ تو ویسے بھی ہو جائے گی کھانے آگے رکھنا نہیں چاہیے پھر آپ نے کچھ دیر بعد کہا کہ کھانے کو آگے رکھنا میں ان لوگوں کو یعنی ڈراما کہہ رہا ہوں کہ جو اس کو لازم سمجھتے ہیں تو میں اس بات کو تو پہلے بھی آپ سے سو مرتبہ کمنٹ کے اندر یہ بات کہہ چکا یعنی آپ کو میں نے ریپلائی کر دیا تھا کہ کھانے کو آگے رکھنا یہ ضروری فاتحہ میں نہیں ہے اور فاتحہ جو ہے بینا کھانے کو آگے رکھے ہو جائے گی اور کوئی بھی اہل سنت کے عالم میں سے اس بات کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا کہ کھانے کو آگے رکھنا لازم ہے فاتحہ نہیں ہوتی یا جو لوگ فاتحہ دینے آتے ہیں آپ کے علاقے میں وہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کھانے کو آگے رکھے بغیر نہیں ہوگی تو دیکھیں یہ ان لوگوں کی اپنی کم اقلی ہے جو اس بات کو کہتے ہیں کہ کھانے کو آگے رکھے بغیر فاتحہ نہیں ہوگی تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں جو ہے کھانے کو آگے رکھنا ضروری بھی نہیں کہہ رہا اور کھانے کو آگے رکھنے والوں کو میں سپورٹ بھی کر رہا ہوں تو بے شک بلکل آپ نے درست کہا کہ کھانے کو آگے رکھنا لازم اور ضروری نہیں ہے لیکن جو لوگ کھانا آگے رکھتے ہیں وہ بلکل جائز کرتے ہیں میں ان کو پوری طرح سپورٹ کر رہا ہوں اور جائز ہونے کے لیے سپورٹ کر رہا ہوں لازم ہونے کے لیے سپورٹ نہیں کر رہا آپ کو شاید میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی پھر آپ نے اس کے اندر ایک بات اور بھی عرض یہ کی تھی کہ حضور علیہ السلام نے کیا کہا ہے کہیں کھانے کو آگے رکھنے کے لیے کیا کہیں حدیث کے اندر یہ بات لکھ کی ہے تو تنہا آپ کی فرد وائد کی بات نہیں کر رہا میں اجماعی بات کر رہا ہوں اکثر جنرل اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ کہیں نہ کہیں کسی بھی موضوع پر بحث چل رہی ہو چاہے حضور علیہ السنت کوئی سا بھی موقع ہو تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں گھوم پھر کہ اس بات کو کہتے ہیں کیا یہ حضور نے فرمایا ہے کیا یہ حدیث پاک کے اندر لکھا ہے اور اس کی اصل دے گئے یہ ہوتی ہے کہ ایسے جاہلوں کو حدیث کا یعنی فرنٹ پیج بھی کبھی ان کی ساتھ نسلوں نے دیکھا نہیں ہوتا ان کے گھر میں کبھی کوئی کتاب حدیث کی ہوتی نہیں ہے اور اتنی آسانی سے یہ کہہ دینا کہ حدیث میں کہیں نہیں لکھا یہ ان گماروں کی اور زیادہ جہالت ہیں اور میں پھر یہ بات ارز کرتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ میں اس شخص پردے واحد کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں یعنی ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید حدیث کی کتاب کوئی ایک ایسا رسالہ ہے جو دس پیج کا رسالہ ہوگا کہ ہم نے اس کو مکمل پڑھ دیا اور ہماری سمجھ میں آ گیا کہ اب حدیث کے اندر اس کے سیوہ کچھ نہیں لکھا اصل یہ ہوتی ہے کہ بولنے والے کی جتنی عمر بھی نہیں ہوتی یا جتنی زندگی کے دن نہیں ہوتے اتنی حدیثوں کی کتابیں لکھی جا چکی ہوتی ہیں اور اس کے اندر جو حدیثیں نگل کی جاتی ہیں وہ اس کہنے والے یا اس طرح کہنے والے کی سات نسلوں کی عمر جتنی ہوتی ہے ان کی بھی ان کی تعداد سے بھی کہیں زیادہ حدیثیں پاک لکھی جا چکی ہوتی ہیں لیکن یہ تو اس طرح سمجھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے مطلب کوئی چراغ میں سے جن کو گھسا اور اس جن نے ان کو ساری حدیثیں جو ہے مکمل طور سے حفظ گھرا دی کہ ان کو سب پتہ چل گیا کہ اب حدیث میں یہ نہیں ہے کبھی اس بات کا اقرار نہیں کرتے کہ ہو سکتا حدیث ہے پاک میں ہو لیکن ہم نے کہیں سنی یا پڑھی نہیں بات یہ تھی کہ میری پوست تو یہ تھی کہ کیا فاتحہ کرنا شرک ہے اور ان کا اعتراض یہ تا کہ فاتحہ کے اندر کھانا آگے رکھنا یہ ڈراما ہے تو میرا موضوع وہ تھا ہی نہیں نامین اس کے اندر کہیں یہ ذکر کرا کہ کھانے کو آگے رکھنا چاہے یعنی آپ تو بات کو جس بات کو آپ لے کر آئے وہ بات بلکل ٹوپک سے ہٹ کے تھی دوسرا میں نے آپ سے یہ کہا کہ قائدہ یہ ہوتا ہے کہ شریعت میں جو چیز منع جو ہے نہیں ہوتی وہ جائز ہوتی ہے آپ کوئی مجھے ایک ایسی دلیل دے دے کہ جہاں حضور علیہ السلام نے کھانے کو آگے رکھنے کی ممانیت ارشاد فرمائی ہو اور یہ کہا ہو کہ فاتحہ میں یا ایسا علیہ السواب میں کھانا آگے نہیں رکھنا چاہیے تو آپ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے یہ بھی تو نہیں فرمایا کہ کھانا آگے رکھنا چاہیے تو میرے بھائی حضور کا یہ نہ فرمانا کہ کھانا آگے رکھنا چاہیے یہ جائز ہونے کی دلیل ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ سنت کی تعریف ایک فیلی کولی کے علاوہ تیسری تقریری بھی ہوتی ہے یعنی صحابہ اکرام کو ایسا کام کرے جس پہ حضور علیہ السلام کی خاموشی ہو یعنی انہوں نے فرمایا نہ ہو تو وہ اس کام کو بھی سنت کہا جاتا ہے یہ ایک سنت کی پریبہاش ہے یعنی تعریف کے اندر شامل ہیں تو آپ کا یہ کہنا کہ حضور علیہ السلام نے کیا کہا ہے حضور علیہ السلام نے کیا کہا ہے اور آپ نے کہا کہ جو چیز ضروری نہیں ہے یعنی وہ ڈراما ہیں اب اس کے اوپر میں نے آپ سے ایک کمنٹ کے اندر یہ سوال کیا تھا کہ جس بات کو جو بات ضروری نہیں ہوتی پھر بھی اس کو کرا جائے یا حضور علیہ السلام نے کہا نہ ہو اور وہ کام کرا جائے وہ آپ کی نظر میں ڈراما ہے جیسے فاتحہ میں کھانے کو آگے رکھنا آپ نے کہا ڈراما ہے تو اس کے اوپر میں نے آپ سے ایک سوال گیا تھا کہ مسجدوں میں مینار بنانے کو نہ حضور نے کہا نہ حضور نے ارشاد فرمایا نہ یہ ضروری ہے یعنی مسجد میں اگر مینار نہیں ہوگی تو بھی مسجد مسجد قرار پائے گی نماز پڑھنے کے اعتبار سے تو کیا مسجدوں پہ مینار کا رکھنا ڈراما ہے آپ کے نظریے سے آپ نے اس کا مجھے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ آپ نے اس پہ اعتراض گیا کہ کھانے کو فاتحہ میں آگے رکھنا یہ کفار کی مشابہت ہے آپ نے قرار دی کہ جس طرح پندیت لوگ ہوتے ہیں وہ کھانا جب تک سامنے نہیں آتا پرشاد سامنے نہیں آتا وہ پوجہ پارٹ شروع نہیں کرتے اسی طرح کچھ مولانا انہیں یہ رواز نکال رکھا ہے کہ جب تک کھانا آگے نہیں آتا اور وہ فاتحہ شروع نہیں کرتے کہتے ہیں کہ ان میں اور ان میں کیا فرق ہے یعنی آپ اس کو مشابہت دیتے ہیں تو یہ تو آپ کی اکل کا اندازہ اس بات سے لگ سکتا ہے کہ نیاز کا تعلق اور پوجہ پارٹ کے پرساد کا جو تعلق آپ آپس میں ملا رہے ہیں بہتی یعنی قابل تعریف بات کر رہے ہیں اور اس میں آپ نے یہ بات بھی اظہار کر دی کہ ہاں آپ دین میں دین کے بارے میں آپ کتنا جو ہیں نالیج رکھتے ہیں کتنا جانتے ہیں اس کے علاوہ میرا سیدھا صاحب سے یہ سوال تھا کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کھانا رکھنا منہ کہاں ہے تو آپ مجھے یہ کہہ رہتے ہیں کہ کھانا رکھنا جائز بھی کہاں میں آپ کو ایک دلیل بتا دیتا ہوں کھانا آگے رکھنا جائز کہاں ہے یہ حدیث بخاری شریف کے اندر ایڈ ہے اور انشاءاللہ تعالی ویڈیو کے ایڈیٹنگ میں اس کا جو ہے حوالہ نیچے ایڈ کر دیا جائے گا بخاری شریف کے اندر بابن نکا کے اندر یہ حدیث ایڈ ہے اور اس کے راوی حضرت ایانہ صلی اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے یعنی حدیث پاک کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں بخاری شریف کی کہ کھانا آگے رکھنا کہاں سے ثابت ہے فاتحہ کے اندر تو حضرت ایانہ صلی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت زینب سے جب نکا فرمایا تو میری والدہ نے حضور کی بارگاہ میں بطور توفہ کچھ بھیجنا چاہا تو انہوں نے کچھ کھجور گھی اور پنیر وغیرہ کا یہ اس دور کا حضور علیہ السلام جو ہے نا وہاں کے ریواز کے تعلق سے حلوہ ہوا کرتا تھا کہ یہ حلوہ کٹوری کے اندر مجھے کر کے دیا کٹورے میں کہ یہ سلام عرض کرنا اور یہ توفہ ان کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا حضرت ریواز راوی فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا میں حضور کی بارگاہ میں گیا سلام عرض کی اور میں نے اس پہ آلے جس میں میری ماں نے تحفہ بھیجا تو حضور کو پیش کر دیا حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ آپ باہر جاؤ اور فلا فلا صحابیوں کا نام لیا کہ آپ ان کو بلا کے لاؤ راستے میں جو بھی آپ کو ملے آپ گھر پہ بھیجتے رہنا تو یہ فرماتے ہیں کہ میں گھر کے باہر گیا اور مجھے جو جو ملتا چلا گیا میں ان سے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے یعنی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لئے عرض کرتا چلا گیا اس طریقے سے وہ صحابہ سب کے سب جمع ہو گیا غالباً کافی تعداد تھی مجھے یاد نہیں ہے شاید تین سو کے قریب تعداد بتائی صحابہ نے کہ جمع گھر کے اندر ہو چکے تھے اس کے بعد حضور علیہ السلام نے وہ کھانے کا پیالہ یعنی جس کے اندر حلوہ شریف تھا اپنے سامنے رکھا اور اس کے اوپر دونوں ہاتھ رکھے یعنی دونوں ہاتھ رکھنے سے مراد سامنے رکھنا ہی بالکل یقیناً ہے کیونکہ جب کوئی شخص کسی کھانے کے برطن کو دونوں ہاتھوں سے یعنی ڈھکے گا تو یقیناً وہ اس کے سامنے ہی ہوگا پیچھے کی طرف تو دونوں ہاتھ کر کے برطن کو ہاتھ سے نہیں ڈھکا جائے گا اور اس کے بعد جتنا اللہ نے چاہا جو اللہ نے چاہا حضور علیہ السلام نے اتنا قرآن پاک پڑا اور اس کے بعد دس دس کا گروہ لے کر یعنی دس دس صحابہ کو بلاتے گئے اور اس میں سے حلوہ ان کو کھلاتے گئے یہ لوگ خاپی کے چلے گئے اور بعد میں جو صحابہ ان کو لے کر آئیتے کٹورے کو ان سے فرمایا کہ واپس آپ لے جاؤ یہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم میں اس بات کو یعنی دیکھ کر حیران تھا کہ مجھے معلوم نہیں چل پا رہا تھا کہ جس وقت میں لے کر آیا تھا اس وقت یہ کٹورے یعنی حلوہ زیادہ تھا یا اب لے کر جا رہا ہوں یا اب زیادہ ہے تو اب اس کو بخاری شریف میں پڑھ لیں کہ حضور اللہ السلام نے اس حلوہ کے پیالے کو آگے رکھ کر قرآن پاک پڑا ہے یا نہیں پڑا ورنہ آپ کسی مولانا سے اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو کسی یعنی دینی شخصیت کے پاس تو ایک مرتبہ آپ ان سے پوچھ بھی لیں گے یہ آپ کے میں نے دوہر دلیل دے دی کہ کھانے کو آگے رکھنا اس حدیث سے جائز ہے اب آپ کہیں گے یہ تو باب النکا کی حدیث ہے اس کے اندر یہ کہا ہے کہ فاتحہ کے لئے کھانا آگے رکھنا ضروری ہے ہو سکتا ہے آپ کے دل میں وسوسہ ہے تمہیں اس کا بھی جواب دے دوں کہ اس طرح قرآن کی آیتیں بھی بہت سے جو ہے نا صاحبہ کے حق میں اتری ہوتی ہیں لیکن اس کے احکام تمام مسلمان پر لازم ہوتے ہیں یعنی شان نزول جو ہوتا ہے کسی آیت کا یہ حدیث کا وہ کبھی شان نزول تو خاص ہوتا ہے لیکن اس کا احکام جو ہے وہ عام ہوتا ہے اگرچہ یہ حدیث باب النکا میں ہے فاتحہ کے تعلق سے نہیں ہے لیکن اس کے اندر یہ دلیل ضرور پکڑے جا سکتی ہے کہ کھانے کو آگے رکھ کے قرآن پڑھنا جائز ہے اب آپ مجھے وہ حدیث یا وہ دلیل دکھا دیں گے جس کے اندر کھانے کو آگے رکھنا منع ہو ٹھیک ہے کیونکہ منع ہونے کے لئے دلیل چاہیے ہوتی ہے جائز ہونے کے لئے دلیل نہیں چاہیے ہوتی آپ نے قرآن پاک پڑھا ہوگا کبھی علماء سے سنا ہوگا کہ پہلے کے وقت میں شراب جائز ہوا کرتی تھی یعنی اس وقت شراب منع نہیں تھی ٹھیک ہے تو اس کے لئے کوئی اعتراض بھی نہیں تھا یعنی پینے کے تعلق سے اس کے بعد کیا ہوا کچھ وقت کے بعد شراب منع ہوئی کہ اس کو نماز کے قریب نہ پیا جائے یعنی نماز سے پہلے تب بھی اجازت تھی اور نماز کے بعد نہ پی جائے تو اب اس کو شراب کو نماز کے وقت نہ پینے کی دلیل آگئی کہ نہ پی جائے تو اب پینا منع ہے اور جب تک دلیل نہیں تھی تو وہ نماز کے قریب بھی جائز تھی اور متلقا پینا بھی جائز تھی اس کے بعد یہ کیا کہتا ہے اللہ تعالی نے انشاءت فرمائے کہ اب شراب پوری طرح سے حرام ہو گئی یعنی نہ نماز کے قریب پی جائے گی یعنی نماز کے وقت کے قریب اور نہ اس سے پہلے پی جائے گی یعنی اب دلیل اس کی مناہی کے پھر سے آگئی کہ اب شراب نہیں پی جائے گی تو اب اس کی مناہ ہونے کی دلیل کی وجہ سے شراب جو حرام ہو گئی تو اسی طرح میرے بھائی جو بھی چیز اگر آپ کہیں گے کہ یہ ناجائزیں مناہیں تو اس کی دلیل چاہیے ہوتی ہے اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ دلیل جو ہے ناجائز قرار دینے والے کے ذمہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی چیز کو ڈراما قرار دے رہا ہے یعنی منع کر رہا ہے کہ یہ چیز ضروری نہیں ہے لازم نہیں یہ ڈراما ہے تو اس کے ذمہ دلیل ہے کہ اس کے ناجائز یا ڈراما ہونے کی دلیل وہ دے اور جائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی جائز ہونے کے لیے اتنا کافی ہوتا ہے کہ شریعت میں وہ چیز منع نہ ہو یا گناہ نہ ہو اور آپ کہتے ہیں میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ کھانے کو آگے رکھنا جو لوگ لازم نہیں سمجھتے اگر وہ اپنی مرضی سے کھانے کو آگے رکھتے ہیں تو یہ گناہ ہے یا جائز ہے لیکن آپ نے اس کے اوپر کوئی بھی ریپلائی نہیں کیا کہ آپ نہ اس کو گناہ تصور کر رہے ہیں نہ اس کو جائز قرار دے رہے ہیں یعنی ایسی ہڈی کہ نہ وہ نگلی جاتی نہ آپ سے اگلی جاتی ہے آپ اس کے بارے میں صاف بیان نہیں کر رہے ہیں کہ آپ اس کو گناہ سمجھتے ہیں یا نہیں خیر آپ جو بھی سمجھتے ہیں اگر آپ اس کو گناہ سمجھتے ہیں کہ کھانے کو آگے رکھنا جو ہے یہ مطلقاً گناہ ہے تو آپ مجھے کسی سننی عالم سے اس کو تحریر کروا کے ضرور بھیجیں میں آپ احسان مند رہوں گا کہ میرے ایمیل ایڈرس پر آپ اس کو تحریر کر کے مجھے بھیج دیں کہ یہ دلیلیں یہ میں نے عالم سے لکھوا دیئے کہ کھانا جائز نہیں ہے اور آپ اگر اس کو ڈراما کہتے ہیں مشابہت کے طور پر تو یہ آپ کی کم علمی ہے کہ مشابہت کے طور اس طریقے سے مشابہت نہیں ہوتی کہ کفار یعنی کھانا آگے رکھتے ہیں پوجہ میں تو اگر مسلمان بھی رکھتا ہے تو آپ کہتے ہیں مشابہتیں اس کے لئے میں نے آپ کو ایک دلیل اور دیتی کہ جو کفار ہوتے ہیں وہ بھگوت گیتہ کو بھی آگے رکھ کر پڑتے ہیں ہے نا اور آپ بھی قرآن پاک آگے رکھ کر پڑتے ہیں تو اب اس بارے میں کیا کہیں گے مشابہت تو یہاں بھی پیدا ہو رہی ہے ٹھیک اسی طرح کفار تو مو سے کھانا کھاتے ہیں اور آپ بھی مو سے ہی کھانا کھاتے ہیں تو اس طرح مشابہت کہاں پیدا ہو رہی ہے آج کل کے تو مسلمان بھی داڑے مندواتے ہیں تو یہ تو کافروں سے مشابہت ہے اور جس امام کے پیچھے بھی آپ نماز پڑھتے ہوں گے وہ بھی اس بات کو کہے گا کہ کافروں سے مشابہت ہے داڑی کا مندوانا کہ کافروں سے اور عورتوں سے بھی مشابہت ہے کہ کفار یہ کام نہیں کرتے تو اب آپ بتائیں کہ اس چیز کے لئے آپ کو نظر نہیں آیا لیکن آپ کو نظر آیا فاتحہ کے تعلق سے یہ ڈراما ہے تو اس طرح آپ نے اپنی باتیں کئی مرتبہ بدلی کبھی آپ نے کہا کہ مطلقا لازم نہیں ہے اور آپ نے اس بارے میں کافی یعنی دو دن لگتار بحث کی اور میں اس بات کو پہلے ہی تسلیم کر چکا تھا کہ ہاں فاتحہ میں کھانے کو آگے رکھنا لازم نہیں ہے لیکن رکھنا جائی سے اس کے بعد آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کھانے کو آگے رکھنے کو سپورٹ کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ آپ بدگمانی کر رہے ہیں کہ تمام جو فاتحہ دینے والے مولانا ہوتے ہیں وہ سب کھانے کے لئے کھانا آگے رکھواتے ہیں یہ بات بھی آپ نے کہی تھی کہ وہ خود کھانے کے لئے اپنے انتظام کرنے کے لئے کھانا آگے رکھواتے ہیں آپ نے ایک چیز اور دیکھی ہوگی اکثر رسال سواب میں جب بھی جو نیاز کے اندر چیز پیش کی جاتی ہے کبھی بھی فاتحہ دینے والا وہ مکمل چیزیں نہیں کھا سکتا اور نہ وہ کھاتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے بہت سارے انتظامات یعنی بہت زیادہ کر دیتے ہیں کھانے میں کہ دسترخان طویل ہوتا ہے اس کے اندر کسیر تعداد میں کھانا وغیرہ یا دوسری اشیاں موجود ہوتی ہیں پھل وغیرہ تو کیا فاتحہ دینے والا وہ سب چیز کھا جائے گا کہیں آپ نے ایسا دیکھا ہے اگر ایسا نہیں دیکھا تو آپ مسلمانوں پر بلا وجہ کی بدغمانی کرتے ہیں جو کہ حرام کام ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ممانعت فرمائی ہے کہ بعض گمان سے بچوں بعض گمان برے ہوتے ہیں تو مسلمان پر یہ بدغمانی کرنا کہ وہ فاتحہ کے اندر کھانا اس لئے آگے رکھواتے ہیں کہ ان کے خود کا کھانے کا ہوتا ہے تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جس کے گھر میں خود فاتحہ ہوتی ہے جو خود کھانے کا مالی کے وہ بھی آگے رکھتا ہے تو وہ کیوں کھانے مطلب کھانے کی آرزو کے چکر میں اسے آگے رکھے گا جبکہ وہ تو خود مالی کے بعد میں بکھا سکتا ہے اس پہ آپ نے کوئی ریپلائی نہیں کیا بس آپ اس طرح ایک پہلو سے دوسرے پہلو بدلتے رہے کہ نہیں کھانے کو آگے رکھنے ڈراما ہے اور حضور نے اس کو لازم نہیں کیا کوئی حدیث دو جس میں لازم کیا ہو تو اس کے لئے میں نے حدیث دے دی کہ کھانے کو آگے رکھنا حضور علیہ السلام نے کھانا آگے رکھ کر قرآن پڑھا ہے آپ مجھے دلیل بھیج دیں کہ جہاں یہ منع کیا گیا ہو کھانا آگے رکھنا منع ہے اور جو کا منع نہیں ہوتا وہ بالکل جائز ہوتا ہے اور آپ نے کہا ایسے بہت سے گناہ ہے کہ جو گناہ نہیں ہے وہ کمنٹ میرے سمجھ میں نہیں آئی کہ یعنی بہت سے ایسے کام ہے جو گناہ نہیں ہے مسلمان آپ نے کہا شراب پینے لگے گا تو کیا شراب جائز ہو جائے گی جس کام کو مسلمان اچھا سمجھ کے کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھا ہوتا ہے اور یہ آپ بھی جانتے ہیں اگر مسلمان شراب پیتا ہے تو شراب کو اچھا سمجھ کر نہیں پیتا یعنی وہ یہ بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ہاں یہ جائز نہیں یہ حرام ہے لیکن جو ہے اپنے نفس شیطانی کی وجہ سے وہ اس بات کو اس پہ عمل کرتا ہے کہ شراب پیتا ہے اسی نماز کو قطر کرنے والا کبھی اس بات کو نہیں کہے گا کہ میں جو نماز چھوڑ رہا ہوں وہ نماز چھوڑنا جائز ہے وہ اس بات کو ضرور تسلیم کرے گا کہ نہیں یہ کام گناہ کا ہے اور میں نے آپ سے کہا تھا جو روایت میں نے آپ کو کمنڈ میں لکھ کے دیتی اس کا محفوم یہ تھا کہ جو کام اللہ تعالی کے نزدیک یعنی مسلمان کے نزدیک بہتر ہو اور مسلمان اسے اچھا سمجھ کر کریں وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہوتا ہے جیسے کہ فاتحہ کے اندر مسلمان کھانے کو آگے رکھتے ہیں رواست چلا آیا ہے بزرگوں کا تو اس لئے اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے اگر آپ منع کرتے ہیں آپ مجھے دلیل میں پھر کہتا ہوں مجھے بھیج دیں یہ کس طرح سے ڈراما ہے کھانے کو آگے رکھنا آپ بتائیں یہ بات آپ کی درست ہے اس بات کو تو میں پہلے بھی تسلیم کر چکا کہ کھانے کو آگے رکھنا لازم نہیں ہے فاتحہ میں لیکن جو لوگ اس کو لازم قرار دیتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ کھانا آگے ہونا چاہیے فاتحہ نہیں ہوگی یہ ان لوگوں کا ضرور ڈراما ہے تو اس طرح اتنا کہا جا سکتا ہے کہ جو کھانے کو آگے رکھنا لازم قرار دے ان لوگوں نے یہ ڈراما کر رکھا ہے کہ کھانے کو آگے رکھنا ضرور لازم کر رکھا ہے کہ جب تک کھانا آگے نہیں ہوگا فاتحہ نہیں ہوگی یہ ان کا ذاتی ڈراما ہے اس سے شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ کسی کتاب کے اندر یا کسی سنی علم نے اس بات کو تحریر کیا ہوگا کبھی کہ کھانا آگے رکھنا ضروری نہیں اور عوام کے لئے عوام کی کوئی بات دلیل نہیں ہوتی کہ عوام جس بات کو کرے آپ اس کو سارے مسلمانوں پہ تھوب دو کہ مطلب مسلمان یا سارے علماء پہ اس بات کو تھوب دو کہ مولویوں نے کھانا اپنے چکر میں کھانے کے لئے آگے رکھانا لازم کر دیا جنہوں نے آپ کے شہر یا آپ کے علاقے میں کہا ہوگا کہ کھانا آگے رکھنا لازم ہے یہ ان کی خود کی ذاتی جہالت ہے تو صرف ان لوگوں نے ڈراما کر رکھا ہے کہ کھانا آگے رکھنا چاہیے لیکن یہ بات کہنا درست نہیں کہ کھانے کو آگے رکھنا مطلقا ڈراما ہے ہمارے وہاں تو اپنی خوشی سے رکھا جاتا اور اکثر یہی ہے مسلمانوں میں کہ اپنی خوشی سے کھانے کو آگے رکھا جاتا کوئی کھانے کو آگے رکھنا لازم نہیں کہتا یہ مسلمانوں پر فقط آپ کی بدغمانی ہے اس سے بدغمانی سے توبہ کرنا